مَنْ دَلَّذِي يَشْفَرْ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهُ مَنْ دَوْسَوْتَ وَعَابْ کیِئے نہ میں نے رکوع کیئے نہ میں نے سجدے کیئے نہ میں نے نمازیں پڑھی نہ میں نے تسبیعہ دھیری لیکن بلے شاہ کو مرشد پکڑا بلے شاہ نے مجھے خود جا کے بخشوا لینا ہے مَقْتِ گیا گل مکدی نہ ہی پامی سو سو جمیں پڑھ آئیے رامکے گیا گل مکدی نہ ہی پامی سو سو جمیں پڑھ آئیے گنگا گیا گل مکدی نہ ہی پامی سو سو گوتے کھائیے گیا گیا گل مکدی نہ ہی پامی سو سو پند پڑھ آئیے بلے شاہ گل مکدی جدو مینو دلوں گوایے بلے شاہ گل مکدی گل مکدی جدو مینو دلوں گوایے نا میں پوجا پاٹ جو کی تھی تے نا میں گنگا نھایا نا میں پنج نمازان پڑھیا تے نا میں نا میں پنج نمازان پڑھیا نا تسبہ کھڑکا جا نا میں تیہو روزے رکھے نا میں چلاک مائیا انہیں بلے شان من sollten مرشد ملیا انہیں احید وا бер��ixe texts rag انہیں احید مسئروں انہیں احید جا بخشایا میں نے کیا کہ پیر 100 ڈھونڈو عبد بلد شاہ Hollے جب ایسا پیر مل جائے نمازوں کی ضرورت ختم حج کی ضرورت ختم تواف کی ضرورت ختم روزوں کی ضرورت ختم ذکر اذکار کی ضرورت ختم بھی اتنا ٹکڑا ہے انہیں آپ جا کے بخش کو آ لینا ہے اور قرآن سوال کرتا ہے منذ اللذی يشفع عنده الا بیذنی کوئی ہے مائیک الان کوئی ہے دنیا میں ایسا جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر دے اللہ کی اجازت کے بغیر انبیاء ہو یا علیاء بزرگان دین ہو یا رہبر قوم ہو یاد کر لیجئے اللہ کی اجازت ہوگی سفارش کے لیے ان کی زبان کھلے گی اور کھلے گی بھی ان کے لیے جن کے لیے اللہ پسند کرے گا ساری کائنات کے ولی ساری کائنات کے پیر ساری کائنات کے بزرگ ساری کائنات کے بابے ایک طرف ہو امام کائنات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہو پوری کائنات ان کا پلڑا ہلکا رہے گا امام کائنات محمد کریم کا پلڑا بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم نمی کیا بیان فرماتے ہیں میں جاؤں گا اللہ کی صلی اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑوں گا اپنے ماتھے کو سمیم پہ رکھوں گا اللہ کی وہ حمد و سرہ کے روگا جو آج مجھے نہیں آتی اس وقت اللہ مجھ پہ یقا کرے گا اتنا لمبا سجدہ اتنا لمبا سجدہ کہ جب تک اللہ سر اٹھانے کی اجازت نہیں دے گا میں سر بھی نہیں اٹھاؤں گا اللہ کہے گا انفاہ رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم